دیا ہے گورے اب میں سکینہ کو مو دکھانے کے قابل لئے ہوں گورے نے اپنا رخ بھوڑائے گرز آ کر سر پر لگا ازادارو اب یہی وہ منحلہ ہے کہ جہاں جنابِ زہرہ نے کہا ہے جنابِ فاطمہ زہرہ نے کہا ہے جب میرے ابباس کے مسائط پڑھو تو یہ ضرور بتائیں گے کہ اگر کسی کے بازو نہ ہو تو اپنانتی سے زمین پر گرے تو وہ کیسے گرے گا میرا باز گورے سے زمین پر آ گیا ازادارو ازادارو میں نے ایک بزرد عالم ہی مسائط سنے کہ کوئی کے بازان سے جب یہ سیروں کا اور شہدہ کے سروں کا خاصلہ گزر رہا تھا تو ایک قیافہ شناس نے سروں کو دیکھ کر احوان بیان کر مشروع کیے علی اکبر کے سر کو دیکھ کر کہا یہ کیسے کمالات رکھتا تھا جنابِ عون و محمد کے سروں کو دیکھ کر بتایا اس کی کیا صفات تھی امامِ حسین کے سر کو دیکھ کر بتایا یہ کیسی شخصیت تھی کسی نے کہا ایک سر گھوڑے کی گردر میں رٹکا ہوا ہے اپنے جو کہ ملی بیٹھا اور دیکھتا رہا بس یہ کہہ کر زمین سے اٹھا آخر جملہ کہا ہو یہ کہہ کر زمین سے اٹھا اس کا چہرہ بتایا یہ گھڑ گھڑ کے مرا ہے اس کی جو آج نئے تھی وہ پوری تھا میں اس نے ایک اپنا انتظار کیا یہ ہی بیٹھ گئے یہ ہی بیٹھ گئے ہی نہیں اس نے اپنے کے سر کو دیکھتا ہے مولا کی ذری کو دیکھو ماغو جو مہن ہے سکینہ کا چچا ہے ماغو وہ مہن ہے سکینہ کے چچا سے تھی ماغو وہ کردہ جناب نے تمہیں پاکستان سے کہا تھا عباس سے شباز مان کے لانا عباس سے بھی دے مان کے لانا عباس سے رشت مان کے لانا یا میرے مولا تیرے دروادے کے لانا ماں نے کوئی دروادے نہیں دکھایا یا میرے مولا تیرے در کے لانا کسی رشت کو نہیں مانتے تیرے اور تیرے خاندان کے لانا کسی کو پیر نہیں مانتے یا میرے مولا عباس آج ان سب کو تیرے دروادے پر لانکے بھی دانیا مولا ان کی خالی گوڑیوں کو دے مولا تاریخہ امان دنے کا جنگہ تھا مولا شان ستاکتے ہیں کہ جب دن اچھے ہو جب زبا اچھی ہے جب مقام اچھا ہے تو صرف ایک چیز آلاتی ہے وہ ہے آچو مولا دن بکیئے پر آچو ہے مولا دن بکیئے پر آچو ہے کھلو گئے سغازہ ان دو جنگوں کا سغازہ پڑھنے گی غازی پرس کا اور اس کے بعد زیادت ناما جنات اللہ